اتنا شرمناک واقعہ ہے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے بولتے ہوئے اس کی جتنے بھی مذہمت کی جائے کم ہے میری گزارش ہے حکومت کے اداروں سے کہ ان کو قانون میں جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے وہ دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں کچھ لوگوں کی روزی روٹی اس وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ وہ فوج کے اوپر پاکستان کے اہم سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسی کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر اور اس کے علاوہ مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا پروپیگنڈا بناتے ہیں مذہب کے خلاف تو اس ویڈیو میں ایک مذہبی رینما ہے پاکستان کے مولانا تارک جمیل صاحب ان کے حوالے سے میں بات کروں گا ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کل راست سے ایک مہم چلائے جا رہی ہے ان کی بے عزتی وہاں پر کی جا رہی ہے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے والے کون ہیں ان کا تعلق میڈیا سے ہے کسی نے کسی طریقے سے کچھ لوگ اینکرز ہے کچھ ریپورٹرز ہے کچھ صحافی ہے اور کچھ میڈیا کے پروڈیوسرز وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ زیادہ در لوگ پاکستان کے کرپ جالی اور لنڈے کے لبرلز ہے یہ کہانی کیسے سٹارٹ ہوئی 27 سیکنڈز یعنی 27 سیکنڈز کا ایک کلپ مولانا تارک جمیل صاحب کا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے بعد ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کی گئی آپ لوگ وہ کلپ سنیں اور دیکھیں ساتھ میں پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لے گئی یہ کیسے ہوگا کوئی ایوکیشن مخلوط تعلیم اس نے بے حیائی کو پرموٹ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہ کلپ سن لیا 27 سیکنڈز کا کلپ ہے جس میں مولانا تارک جمیل صاحب موٹر ویز زیادتی کیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس کا حوالہ دیر اور بتا رہے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی حد تک ہمارا کوئی ایوکیشن سسٹم بھی ان حالات کا ذمہ دار ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کوئی ایوکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ پیٹرول اور اگر آگ ساتھ ہوں گے تو آگ کیسے نہ لگے تو یہ مثال بھی انہوں نے دی 27 سیکنڈ کا یہ ٹوٹا پاکستان کے لبرلز نے پاکستان کے میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اٹھایا اور سوشل میڈیا پر وائرل کی اور اس حوالے سے انہوں نے پورے پورے آرٹیکلز کالمز سٹوریز خبرے ہیڈ لائنز تک بنا لی گئی ٹھیک ہو گیا اب یہ اصل کلپ کیا تھا وہ اب آپ لوگ سنیں اور دیکھیں سا سکرین پر جو واقعہ ہوا ہے ہماری بدخلاقی اور پستی کی انتہا ہے مجھے سمن میں نہیں آرہا کہ میں اس کی مضمت کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں اتنا شرمناک واقعہ ہے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے بولتے ہوئے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میری گزارش ہے حکومت کے اداروں سے کہ ان کو قانون میں جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے وہ دی جائے تو یہ کلپ آپ لوگوں نے سن لیا تقریباً دو ڈھائی منٹ کا کلپ ہے لیکن میں اس کو پورا نہیں چلا سکتا کچھ کوپی رائٹ کے ایشوز ہوتے ہیں جس میں مولانا تارک جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے اخلاقیات کی وجہ سے اور ہماری تربیت کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت صدائے مقرر کی جائے اور انہوں نے اس واقعے کی برپور مضمت کی اور مولانا تارک جمیل صاحب اس میں ساتھ یہ کہہ رہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اس واقعہ کو بیان کر سکوں وہ اس کے اوپر شرمندہ تھے کیونکہ یہ جو واقعہ ہے پاکستان کے تمام مردوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ کرنے والا مرد ہی تھا وہ ڈکیتا چھوڑتا جو بھی تھا اس نے کیا حالانکہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوکے مراد صحیح صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں حالانکہ کرنے والا کون تھا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ایک گرفت میں آ چکا ہے دوسرے کے پیچھے جو ہے پولیس لگی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی جلد جو ہے پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے گا بات کرتے ہیں اس واقعہ کے حوالے سے مولانا تارک جمیل کے بارے میں جو کمپین چلائے جاری ہے سوشل میڈیا پر میڈیا کی جانب سے میڈیا کے انکرز کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ اگر دیکھتے ہیں آج سے دو سال پہلے اور دس سال پہلے یہ دس سالوں کے درمیان یعنی دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار انیس تک ہر چینل رمضان میں مولانا تارک جمیل کی تقریریں دکھاتا تھا بڑی ریٹنگ آتی تھی یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز ڈالی جاتی تھی اس سے بھی ریٹنگ آتی تھی کافی اچھے خاصے پیسے بن جاتے تھے اور اس طرح اشتہارات وغیرہ اخلاقیات کے حوالے سے نماز کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے معاشرت کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ایک دو منٹ کا آپ لوگوں نے کلپ سنا اس کے علاوہ ایک آپ نے سنا ستائیس سیکنڈ کا کلپ یہ اصل میں ویڈیو تقریباً تیرہ منٹ کی ہے جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لئے بنائی لیکن ہر بندے نے اپنی پسند کا ٹوٹا نکالا تنقید کرنے کے لئے کچھ لوگوں نے تعریف کرنے کے لئے اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان کی ایک ٹیلیتون چل رہا تھا جس کے اندر انہوں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور مجھے ایک نیوز چینل کے مالک نے بتایا کہ اگر میں جھوٹ نہ بولو تو میرا چینل کیسے چلے گا اس کے بعد پاکستان کے تمام بڑے اینکرز نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا تاریخ جمیل صاحب سے بقاعدہ مافی منگوائی اور انہوں نے ہاتھ چوڑ کر مافی مانگی انہوں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں میں مافی مانگتا ہوں مافی مانگنے پر مجبور کر دیا اب ایک اور کلپ آپ سنیں گے یہ چیئرمین سابق چیئرمین ہے پیمرہ کے ان کا نام ہے ابسار عالم ان کے خلاف اس وقت ایف آئی آر بھی ایک درج ہے بہرحال انہوں نے ایک انٹرویو دیا کسی ویب چینل کو یوٹیوب چینل کو جس میں وہ میڈیا کے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں جو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کی آپ لوگ سکرین پر سنیں گے آپ کو نہیں پتا ٹی وی اینکرز پیسے لے کے پروگرم کر رہے ہیں بتائیں آپ آپ کیمرے پر میں آپ سے سوال پوچھا ہوں نہیں کرتے پروگرم کہ پیسے لے کے پوری سیریز نہیں چلاتے لوگوں کے خلاف اور پھر اچانک چھپ کر جاتے ہیں اس اسیشو پر بات کرنا اچھا یہاں پر اب ابسار عالم صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی بھی ہے سابق چیئرمن پیمرہ بھی ہے صحافت میں ان کا بہت بڑا نام رہا ہے جو کہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انکرز کچھ انکرز پیسے لے کر مخصوص ایجنڈے پر پروگرام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں یہ انٹریو بھی کل پر سوکا ہے اور اس حوالے سے ابھی تک کسی ٹی وی چینل نے کسی انکرز نے کسی میڈیا کے بندے نے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اس طرح کا بیانیاں نہیں چلایا کوئی کسی نے ان سے معافی نہیں منگوائی اس سے آپ لوگوں کو ان کی منافقت پتا چل جاتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی روزی روٹی لگنے کی وجہ ہی دو ہے ایک وہ فوج پر تنقید کرتے ہیں فوج کے خلاف جو ہے باتیں پیلاتے ہیں جھوٹ پیلاتے ہیں دوسرا وہ مذہبی رہنماؤں پر مذہب پر اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا رزق لگا ہوا ہے تو یہ ان کا ایک کام ہوتا ہے ایک ایجنڈا ہے اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب اگر ایک عام آدمی وہ ستائیس سیکنڈ کا کلپ دیکھتا ہے اس کے دل میں مولان تارک جمیل کے لیے تو نفرت پیدا ہوگی ظاہر سے بات ہے اور اگر آپ کو وہ پوری کہانی آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تو مضمت بھی کر رہا ہے صداوں کا مطالبہ بھی کر رہا ہے اور ذمہ داری بھی لے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کی وجہ سے پھر انہوں نے حل بتایا اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ہے اب دوسرا اس میں ایک مین چیز جو سامنے آئی ہے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے مدارس کے حوالے سے کیوں بات نہیں کی ٹھیک ہے اس پر اعتراض بنتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے مدارس کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی کیونکہ مدارس اور مساجد کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں آئے ہیں پولیس میں کیسے درج ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے پاکستان میں ہاں یہ آپ کی ضرور آپ کی تنقید بنتی ہے آپ لوگوں کا شکوہ بنتا ہے کہ مولانا کو مساجد اور مدارس کے حوالے سے بھی ایک پولیسی بنانی چاہیے تھی یا حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیے تھا لیکن آپ کو اس ویڈیو میں صرف یہی بتانا تھا کہ کیسے میڈیا کے لوگ مذہب سے مذہبی رہنماوں سے علماء سے کیسے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جھوٹ کیسے پہلاتے ہیں تو میڈیا پاکستان کا ہے ہی جھوٹا اس کے انکر جھوٹ ہے جھوٹ پہلاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں پیسے لے کر پروگرام کرتے ہیں ہر بڑے سے بڑے صحافی کہہ چکے ہیں چیئرمن پیمرا کہہ چکے ہیں لیکن یہ بات مولانا تاری جمیل صاحب نے کی تھی پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا ان کا کیا حال کیا اس میڈیا نے اور کیسے ان سے معافی منگوائی امید کرتا ہوں یہ تمام معلومات پسند آئی ہوگی اگر انفرمیشن پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات